امامی دو جملے کی کہ آٹھو امام سے پوچھا سوہیل آن احسانی ناسم آشا پوچھا کہ امنا رسول اللہ خوبصورت ترین زندگی کس کی ہے خوبصورت فرمایا آٹھو امام نے کہ اس کی زندگی خوبصورت ہے جس کی زندگی کی خوبصورتی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی اچھی ہو آپ عرب پتی ہیں کروڑ پتی ہیں جی کیا زندگی بہت منع کئی گاڑیاں ہیں بڑا سا گھر یہ وہ فلان چیزیں آپ کی زندگی کی وجہ سے دوسرے رشتہ داروں کی زندگی اچھی ہوئی ہے نہیں مہدانہ امام فرمایا تمہاری زندگی بتر ہے پوچھا کہ آپ بدترین زندگی کس کی ہے کہا جس کی زندگی کی اچھائی کی وجہ سے دوسرے کی زندگی میں کوئی اچھائی نہ بدترین زندگی ہے تو یہ جو پوتا ہے حضرت سامن الحجج والی خورسان وقالاب حضرات کے سلطان عرب وال آج ہم جب یہ دو جملوں میں سمو سکتا ہے کہ زندگی کس کی اچھی اور کس کی بری تو اب آپ چلیے ساتھویں امام کے پاس فرمائی اپنے رسولت دو جملوں میں بتائیے دین کیا ہے آپ مختلف مدرسیں ہیں یہاں پر شیعہ سننی سارے آپ صبح کو جا کے پرچہ ایفور لے کر کھڑے ہو جائیے جو مفتی صاحبان مولانا چاہے شیعہ ہو جائے سننی اور کہیے کہ یہ حدیث میں لکھنا کچھ اور بتاو اور کہیے کہ سرکار آپ دو جملوں میں دین کی تعریف کیجئے کہ بھائی دین خدا کا اتنا بڑا کیسے تعریف کرن نہیں ہو سکتا تو یہ خصوصیت مان دیجئے ہے اولاد سنیدہ کی سازہ امام سے پوچھا گیا آپ کے ابنے رسول اللہ صفلی الدین دین بتائیے کیا ہے دو جملوں میں فرمائے الدین دین یہ ہے خدا کے حکم کی عظمت کو سمجھو مانو اقرار کرو اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو رابطہ ہو خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہو آپ سمجھیں کہ میں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا برباد کر دیا میں نے امام کی جملے کو میں کیا کروں اس سے اچھا میں ترجمہ نہیں کر سکتا اور یہ بھی امام کی طرف سے موجزہ ہے کہ امام کی جملوں کا جو جتنا اچھا ترجمہ کرنا چاہے گا اتنا ہی بگاڑتا رہے گا یعنی آدم غیب سے امام کی آواز آ رہی ہے دیکھو ہم کو اچھا کرنے کی کوشش مت کرنا خود بگر جاؤ گے تو یہ اب درود پڑھیں محمد آدم محمد امام نے اب آپ بتائیے مجھے اس سے باہر نکل کے آپ کیا ڈھونیں گے خدا کے حکم کی تاظیم کرو مانو سمجھو عمل کرو اور خدا کی مخلوق کے ساتھ خلوص کے ساتھ رابطہ رکھو چھتے امام کے پاس ایک شخص آئے یبنی رسول اللہ عدل اور توحید دو جملوں میں بتائیے اچھا جس کو یہ جی چاہتا تھا نا کہ مختصر ترین الفانس کے ذریعے بڑی بڑی باتیں سن لے سمجھے وہ آتا تھا جناب سیدہ کی والا آپ کے پاس یہ بتائیے فرمایا عدل اور توحید بتائیے مجھے دو جملوں میں چھتے امام نے فرمایا دیکھو یہی سوال لے کر ہمارے دادا علی مرتضی کے پاس ایک شخص آیا تھا میں چھتے امام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا یبنی رسول اللہ آپ خود امام ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ امیر مومنی یہ آپ کو مانتا ہی نا تب ہی تو آپ کے پاس آیا اگر یاد رکھئے گا آئمہ کی ایک سیرت ہے جو میں نے دیکھی ہے اگر کوئی ملتا جلتا واقعہ جناب امیر کی زندگی میں ہوا ہے تو اس کو لے کر آتے ہیں جناب امیر کے نام کے ساتھ یعنی دوس جناب امیر کے ماننے والے ہیں کہ چھتے امام اپنی شخصیت کو دبا دیں جناب امیر کی شخصیت کو اجاغت کریں پوچھا یہی سوال لے کر ایک شخص ہمارے دادا جناب امیر کے پاس آیا تھا کہا تھا عدل اور توحید کو دو جملوں میں بتائیے بخدا یہ سوال سن کے یہ آدمی سر پٹا جائے فرمایا جناب امیر نے عمیر سے مدد دینی پڑی مجھے عمیر ممیر سے کہا گیا کہ عدل اور توحید کو دو جملوں میں بتائیے فرمایا عدل یہ ہے کہ تم خدا پر انظام مت رکھو اور توحید یہ ہے کہ تم خدا کو اپنی اقل شعور ہوش اور حواس کے کسی بھی گوشے کے ذریعے خدا کی کوئی بھی تصویر اپنے ذریعے میں مطلع ہو دیکھیں بگاڑ دیا ہے میں نے جملوں کو سچی بات کہوں میں آپ سے وہ خوبصورتی باقی رہی نہیں سکتی کوئی بہت بہترین پینٹر آئے تصویر بنائے کسی کی اور ایک اناڑی نابلد اور ناوارد آئے اور اس میں دو تین آڑے ترچے برش مار دے یہ سوچ کہ کہ میں مزید خوبصورتی پیدا کروں گا یہ بگاڑ تو سکتا ہے سمار نہیں سکتا جناب امیر نے جو جملہ کہہ دیا وہ عرش الہی پر ہے دونوں لفظ ایک ہیں الفاظ غروف تحجی کو آگے پیچھے کر کے مولا نے کن خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا ہے تباہم اور اتخام دونوں لفظ بظاہر نزدیک ہیں لیکن بلاغت و فساد کیا دریا بہدی ہے موسیقی موسیقی